اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نوول گوڈ بائی مسٹر چپس سے مطالق question and answers تو چلیے مل کر question number one کو پڑھتے ہیں why did چپس leave Melbury دراصل Melbury جو ہے یہ بھی ایک تعلیمی ادارہ تھا جہاں پر مسٹر چپس جو ہے انہوں نے بروک فیلڈ سکول جوائن کرنے سے پہلے کچھ عرصہ کام کیا تو اس کے مطالق پوچھا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسے کیوں چھوڑا تو اس سوال کے جواب کو اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے کہ مسٹر چپس left Melbury because he had been ragged there a good deal اور ragged سے مراد ہے جب وہ کسی سے بہت زیادہ یا ضرورت سے زیادہ کام لیا جاتا ہے تو جس طرح سے وہ تھکھ ہار کر نڈھال ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا تو لہٰذا انہوں نے وہاں سے نوکری جو ہے اسے چھوڑ دیا اب دیکھتے ہیں question number two when was Brookfield established and rebuilt یعنی Brookfield school یہ جو ادارہ ہے یہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی یہ اسے کب شروع کیا گیا اور اسے دوبارہ کب بنایا گیا تو اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ Brookfield school was established in the reign of Elizabeth یعنی ملکہ Elizabeth جو تھی ان کی دور حکومت میں Brookfield school جو ہے اسے قائم کیا گیا and it was rebuilt in the reign of George the one اور پھر باچہ George اول جو تھے ان کے دور میں اسے ایک مرتبہ پھر تعمیر کیا گیا question number three what kind of people did Brookfield produce یعنی Brookfield school جو تھا وہ کس قسم کے یعنی students کو بناتا تھا یعنی پھر وہاں پر پڑھے والی جو students ہیں وہاں سے پڑھ کر وہ کیا کچھ بنتے تھے تو اس کا جواب اس طرح سے ہے Brookfield school produced knights, bishops, judges colonial administrators, businessmen and politicians نائٹس جو ہے یہ ایک طرح سے ان بہادر نوجوانوں کو ایک خطاب دیا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ ایک میچل کا یا لوہے کا لباس زیب تن کر رکھتے تھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے اور لوگوں کی مدد وغیر کیا کرتے تھے تو اس قسم سے ان کو یعنی اس طرح کے یعنی دلیر اور بہادر قسم کے نوجوان جو ہیں وہ Brookfield school پیدا کرتا تھا اس کے علاوہ بشپس بھی یعنی جو مذہبی پیشوا وغیرہ ہوتے ہیں ان کے عیسائیوں کے انہیں بشپ کہا جاتا ہے تو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی پروڈیوز کرتا تھا اس کے علاوہ judges یعنی جڈ صاحبان اور colonial administrative یعنی جیسے کہ انگلستان نے مختلف علاقوں کو جو ہے وہ اپنے ان پر قابض ہو چکا تھا ان کو اپنی colonies بنا لیا تھا تو ان علاقوں میں جا کر جو نظام حکومت سنبھالتے تھے یعنی اس قسم کے جو officers وغیرہ ہوتے ہیں یا British officers وہ بھی بروکفیلڈ سکول جو ہے انہیں پروڈیوز کرتا تھا اس کے علاوہ businessmen یعنی کاروباری شخصیات اور politicians یعنی سیاستدان بھی جو ہیں وہ سکول سے پڑھ کر نکلتے تھے question number 4 who was weatherby تو اس کا جواب ہے weatherby was the head of بروکفیلڈ when chips joined it یعنی جب mr chips پہلی مرتبہ بروکفیلڈ سکول میں نوکری کی غر سے وہاں آئے تو اس زمانے میں mr weatherby جو ہے وہ وہاں کے پرنسپل ہوا کرتے تھے question number 5 who was coli the first student یعنی coli کون تھا the first student punished by chips at brookfield یعنی brookfield school کو join کرنے کے بعد جو سب سے پہلا student سا جس کو mr chips کی طرف سے کوئی سزا ملی وہ coli تھا اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ اس نے زور سے اپنا ڈیس کا ڈھکن ہے اسے پٹھا تھا اور اس کی وجہ سے اسے سزا ملی تھی بریجز کے ساتھ mr chips کی ملاقات کس طرح سے ہوئی تو اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے mr chips met kathrine بریجز by an incident on great gable in lake district یعنی وہ بہت ان کی ملاقات ہے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اتفاقیہ ہوئی اور great gable نامی یہ پہاڑی ہے جو کے lake district میں موجود ہے وہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کا بھی واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ mr chips جو ہے وہاں گھومنے پھرنے کی غر سے گئے تھے اور صبح وہ اپنی یعنی ٹہل رہے تھے وہاں اس پہاڑ کے قریب کہ اچانک ان کی جو نظر ہے وہ پھسل گیا اور ان کے ٹکھنے میں موچ آ گئی اور پھر کیتھرین نے مدد کی اور انہیں فارم ہاؤس تک پہنچ آیا اور ان کے آپس میں اس طرح سے بات چیز شروع ہو گی اور بلاخر انہیں شادی کر لی question number 7 why did کیتھرین لائک چپس یعنی کیتھرین جو ہے وہ mr chips کو کیوں پسند کرتی تھی تو اس کا جواب اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ kathirine لائک mr chips because of his gentle behavior outdated opinions and honest thoughts یعنی وہ mr chips کو اس وجہ سے پسند کرتی تھی کہ ان کا جو روائیہ تھا وہ خاصہ یعنی وہ بہت ہی نرم مزاج کے انسان تھے اس کے علاوہ ان کے جو اماندار انسان تھے question number 8 how did kathirine influence chips after their marriage یعنی mr chips کے ساتھ شادی کے بعد kathirine نے کس طرح سے ان کی شخصیت کو متاثر کیا تو اس سوال کا جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ after their marriage kathirine influenced chips and made him a new man یعنی ان کی شادی کے بعد kathirine جو ہیں انہوں نے اپنی شخصیت سے mr chips کو خاص متاثر کیا اور انہیں ایک طرح سے تبدیل کر دیا اور جس طرح سے ایک نئی شخصیت ان کو دے دی اور ان کا جو تھا his humor mind discipline and popularity got improved یعنی ان کی جو حصے مزاہ تھی اور ان کا اس کے علاوہ جس طرح سے وہ لوگوں کے اندر مقبول تھے ان تمام چیزوں میں بہتری آئی kathirine کے ساتھ رہنے کی وجہ سے question number nine when did kathirine and her newborn child die یعنی kathirine ان کا جو normal بچہ تھا وہ دونوں کب ان کی وفات ہوئی تو اس کا جواب ہے kathirine and her newborn child died on 1st April 1898 question number ten who was collingwood تو اس کا جواب یہ ہے کہ collingwood was a student punished by chips for climbing onto the gymnasium roof collingwood naami جو تھا student یہ وہ student تھا جس کو mr chips نے اس کو سزا دی تھی کیون کہ جو gymnasium تھا school کا اس کی چھت پر چھنے کی کوشش کی تھی question number eleven what kind of person was Ralston اس کا جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ Ralston was a modernist and a live wire of 37 years old یعنی وہ ایک بہت ہی جدید خیالات کے مالک تھے اور بہت ہی live wire سے مراد ہے یعنی بہت ہی جاہندیدہ اور بہت ہی active قسم کے وہ انسان تھے اور ان کی عمر 37 سال تھی لہٰذا وہ خاصے چشت تھے اور انہوں نے اسکول کا نام روشن کرنے کیلئے خاصی کوشش یں کی تھی جو کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی question number 12 why did Ralston not like Mr. Chips یعنی Mr. Chips پسند نہیں تھے تو اسکے جواب اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ Mr. Chips Dress and teaching methods were old fashioned یعنی Mr. Ralston کو Mr. Chips اس لیے نام پسند تھے کیونکہ Mr. Chips جو ہے ان کا جو لباس پہنے کا طریقی کار تھا اور پھر اس کے علاوہ جو ان کے پہنے پڑھانا کا جو طریق کار تھا وہ خاص قدامت پسند تھا یعنی پرانے طرز طریق کے مطابق تھا اور Mr. Ralston جو ہیں وہ خاص جدد پسند تھے اور وہ Mr. Chips کو اس معاملے میں خاصی تنقید کا نشانہ بنائے کرتے تھے اور انہیں تبدیل ہونے کے لئے کہا کرتے تھے یعنی انہیں اپنے تمام معاملات میں جدد لانے کی لئے کہا کرتے تھے question number 13 why did Ralston quarrel with chips یعنی Ralston اور Mr. Chips جو ہیں ان کی آپس میں جو لڑائی ہے وہ کیوں ہوئی Ralston quarrelled with chips because chips refused to resign from the school بلکہ اس سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب Ralston جو ہے he asked Mr. Chips to change his teaching methods so Mr. Chips جو ہے he refused اور پھر جب Mr. Ralston نے دیکھا کہ Mr. Chips جو ہے ان کی بات نہیں مان رہے تو بلاخر انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ resign کر دیں یعنی نوکری چھوڑ دیں جس پر Mr. Chips جو ہے اپنی بات پر اڑ گئے اور انہیں کہا کہ وہ نوکری نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس موقع پر سکول کے جو سٹوڈنس ہیں ان کے پیرنس ہیں اس کے علاوہ باقی جو ساتھ ساتھ تھے اور بلاخر Mr. سکول میں رہے جبکہ Ralston جو تھا اسے وہ سکول چھوڑ کر جانا پڑا question number 14 who was Sir John Rivers Sir John Rivers کون تھے اور اس کے جواب اس طرح سے ہے Sir John Rivers was the chairman of the governors and old student of Mr. Chips یعنی وہ governors جو تھے ان کے chairman تھے اس کے علاوہ وہ Mr. Chips کے ایک پرانے student رہ چکے تھے اب ہم باقی کے question answers کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر practice کنے کی کوشش جاری رکھئے